بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ ٹیوٹر کے اندر جو کام کرتے رہے ہیں وہ سارے کا سارا اس طریقے سے تھا کہ ہم ایک ایک کر کے سٹیپ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس اس ویریبل کی کیا ویلیو ہے ہمیں فریمز بھی نظر آ رہے ہوتے تھے اور اس کے زیرے سے کافی سمجھنا کوٹ کو آسان ہو جاتا تھا لیکن ٹیوٹر اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ پہلے آپ کے سارے کوٹ کو لے لیتا ہے اور بیسیکلی اس کو سیمیولیٹ کرتا ہے رن کرنا ایکچولی کوٹ کو رن نہیں کرتا ہو تو وہاں پہ ایک قسم کی سیمیولیشن ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کی مشین وہی کام کرے تو اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں ایک میجر مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت بڑا کوٹ آس کے اندر آپ رن نہیں کر سکتے اگر آپ کو بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ سارے کا سارا ٹیوٹر میں لوڈ آپ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے جو نارمل طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ ٹیوٹر سے کافی سیمیلر آپ کو لگے گا پہلی دفعہ استعمال کرنے میں لیکن جو پروپر طریقہ ہے اس کا اس کو کہتے ہیں ڈی بگ کرنا ڈی بگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی کسی بھی لینگویج میں کوڈ لکھا ہوا ہے اپنا اور آپ اس کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن سارے کا سارا ایک ساتھ نہیں سٹیپ بائی سٹیپ چاہے وہ کمپائل لینگویج ہو یا انٹرپریٹڈ ہو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک انسٹرکشن ایکزیکیوٹ ہو کوئی ایک سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہو تو اس کے بعد آپ کی جو مشین ہے وہ رک جائے اور آپ کو بتائے کہ اس وقت مشین کی سٹیٹ کیا ہے کیا ویریبل ہے اس کی کیا ویلیو ہے کس فنکشن نے کس کو کال کیا یہ ساری تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی ایک ایک ایکزیمپل ہم یہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی آئی ڈی کی ضرورت ہوگی یا کسی ڈی بگر کی ضرورت ہوگی تو اس کے لئے یہاں پہ پائیتھن میں جو ہم نے اسٹال کیا ہوا ہے یہ پائچام ہے اور پائچام کے اندر یہ ایبیلیٹی موجود ہے کسی بھی آئی ڈی کے اندر ہوتی ہے اگر آپ سی سی پلس پس میں کام کریں تو دیف سی پلس پس کے اندر بھی ہے ویزیل سٹوڈیو کے اندر بھی ہے جو بھی ریزنیبل آئی ڈی ہوگی اس کے اندر ڈی بگن کا فیچر موجود ہوگا تو اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک یہ سکوئے روٹ والا اپنا کوڈ لکھا ہوا ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں یہ اب ہمارا ایکزیکیوٹیبل کوڈ ہے اگر ہم اس کو ڈیریک رن کریں تو یہ رن کرے گا اور ہمیں سکوئے روٹ آف تھرٹی سکھ رٹرن کر دے گا لیکن ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم اس کو ڈی بگ کریں دیکھیں اس کے اندر کہ کس جگہ پہ ویریبلز کی کیا ویلیوز ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے کچھ ترمنالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی سٹیٹمنٹس ایکزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہر سٹیٹمنٹ کی ایکزیکیوشن کو کہا جاتا ہے سٹیپ کرنا جس طرح وہاں پہ ٹیوٹر میں ہم کرتے تھے کہ نیکس سٹیپ نیکس سٹیپ فارورڈ کرتے تھے تو سٹیپ آگے جاتا تھا تو اس طریقے سے یہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ ہے سٹیپ انٹو سٹیپ انٹو کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس فنکشن میں یہاں پہ اس سٹیٹمنٹ کو ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں تو سٹیپ انٹو کا مطلب ہے کہ اس فنکشن کے جو باڈی ہے اس کے اندر جا کے مجھے بتاؤ کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جبکہ سٹیپ آور کا مطلب ہے کہ اس کو بس صرف ایکزیکیوٹ کر لو جو ریزلٹ آئے وہ مجھے دکھا دو صرف اس کو بھی کر کے بھی دیکھتے ہیں دوسری جو چیز سمجھنے کی ہے اس کو کہا جاتا ہے بریک پوائنٹ بریک پوائنٹ ایک ایسی ایسی ایسا ٹول ہے ہمارے پاس ایسی فیسیلیٹی ہے ایک ایسا کانسٹرکٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ڈی بگر کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ باقی سٹیٹمنٹس ایکزیکیوٹ کرتے رہو لیکن جب اس سٹیٹمنٹ پہ پہنچو تو اس وقت رک جور مجھے بتاؤ کیونکہ اگر ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر سٹیٹمنٹ کو شروع سے ایک ایک کر کے سٹیپ کریں تو ہم مثال کے طور پر یہاں پہ ہمارا کافی سارا کوڈ لکھا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ڈیف کے اوپر بھی رکھے اس ڈیف کے اوپر بھی رکھے اس ڈیف کے اوپر بھی رکھے اور اس ڈیف کے اوپر بھی رکھے ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کو ایکزیکیوٹ کر لے جب line number 25 پہ پہنچے execute کرتے کرتے تو پھر رکجہ اور ہمیں state بتائے کہ اس وقت state کیا ہے مختلف variables کیا ہے ٹھیک تو اس کا طریقہ کا normal یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ جو آپ کے پاس اس کو کہا جاتا ہے گٹر جس کے اندر line numbers آپ کو نظر آتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی id میں اس کو گٹر کہا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ طور پہ اگر آپ right click کریں کسی بھی line کے اوپر وہ depend کرتا ہے آپ کی id کے اوپر یہاں پہ right click سے نہیں ہے یہاں پہ simply اگر آپ left click کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہاں پہ یہ red سا point آجائے گا اس کو break point کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جب execution پہنچے گی تو یہ execution کو break کر کے یا stop کر کے آپ کو یہاں پہ show کرے گا کہ اس وقت current state کیا ہے machine کی ٹھیک ہے تو depend کرتا ہے آپ کی id کے اوپر آپ اپنے debugger کی help کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ break point کس طریقے سے set کرتے ہیں بہرہ آپ نے break point set کر لیا اب آپ جاتے ہیں اگر آپ پائچام کے اندر ہی کام کر رہے ہیں تو run menu میں جائیں اور یہاں پہ ہوگا debug اور آگے جو آپ کی file کا نام ہے وہ لکھا ہوگا تو debug fiber کے اوپر ہم click کرتے ہیں تو یہ کیا کرے گا کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک نئی windows ہی کھول دے گا جس کا نام ہے debug window اس کے اندر جو چیز دیکھنے کی ہے وہ ایک یہ variables کا scope ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سارے variables آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں debug کی window selected ہے دوسری چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہاں پہ آپ کے ایک ہے step into کا ان دو کے ساتھ ہم آج کام کریں گے step over کا مطلب ہے کہ execute کر دو اس statement کو اور جو result آئے وہ یہاں پہ مجھے بتاؤ جبکہ step into کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی function ہے تو اس function کے اندر جا کے اس کی body بھی execute ہوتی بھی مجھے دکھاؤ ساتھ یہاں پہ آپ کو stop نظر آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بس میں نے debugging کر لی ہے تو آپ stop کر سکتے ہیں ساتھ shortcuts وغیر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس qrt 36 کے اندر جانا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے execute کیا جاتا ہے تو ہم click کریں گے یہاں پہ step into کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا stack پورا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ہم module fib.py کی line number 25 کے اوپر موجود ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب ہم step into کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیز تو نظر آ رہی ہے line 25 سے ہم کہاں پہ آئے sqrt fib.py کی line number 6 کے اوپر ٹھیک تو fib.py کی line number 6 کے اندر ہم یہاں پہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اس کے جو variables کی جو plane ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ guess variable جو ہے وہ ایک float ہے 1.0 اور x جو ہے وہ ایک انٹ ہے 36 تو اس طریقے سے آپ کو data type بھی نظر آ رہی ہے اور اس کی values بھی نظر آ رہی ہیں تو اس طریقے سے اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ good enough کے اندر بھی جائیں تو ہم کہیں گے step into یا f7 آپ رس کر سکتے ہیں good enough کے اندر ہم گئے تو اگین یہاں پہ دیکھیں sqrt کے بعد ہم کہاں پہ ہیں تو یہ پورا ہمیں نظر آ رہا ہے ایک قسم کا stack stack اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ پہلے میں نے کیا کیا پھر کیا کیا اور پھر کیا کیا تو اس طریقے سے جب ہم واپس جائیں گے تو پہلے اس کو ہٹائیں گے سکوئے root of fib پہ جائیں گے اور پھر جب یہ ہٹے گا تو ہم fib ڈوٹ پائی کے اندر واپس جائیں گے یہاں پہ اچھا i'm sorry یہ اس کا نام fib ہے کیونکہ میں نے example fib سے شروع کی تھی ویسے ہی ہے square root تو file کے نام سے کو فرق نہیں پڑتا لیکن بارالفائل کا نام fib کی جگہ اس کی وارٹ ہونے چاہیے تھا anyway تو اس کے اندر اگر absolute کے اندر ہم اگر step into کریں گے تو جا سکتے ہیں لیکن absolute کے function کے اندر لیٹسے ہم نہیں جانا چاہتے ٹھیک ہے یہاں پہ نظر بھی نہیں آ رہا اور وہ کوئی built-in function ہے تو ہم کیا کریں گے step over تو step over سے یہ value value automatically calculate ہو جائے گے اور ہم اگلی statement پہ چلے جائیں گے ٹھیک تو اگلی statement ہم کہاں ہے یہاں پہ واپس آئے good enough نے ہمیں return کیا تھا تو ہم کہاں جائیں گے یہ condition false ہو گئی تو ہم چلے گئے else کے اندر اب یہاں پہ اگر ہم improve guess کے اندر جانا چاہتے ہیں تو ہم step into کریں گے وہاں پہ گئے تو اب آپ کو نظر آ رہے کہ اس کوئی root کے بعد ہم improve guess کے اوپر آئے ہیں یہاں پہ guess کی value یہ ہے اور x کی value یہ ہے اب یہاں سے ہم اس کو again step over کرتے ہیں average میں ہم نہیں گئے ہم واپس آگئے اور اس طریقے سے basically step کر کے آپ کچھ اس کے پر خود explore کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جب ہم نے کیا تو یہاں پہ بھی دیکھیں new guess کی value ہے 18.5 اور guess کی value ہے 1.0 ٹھیک ہے جو ہمیں بیجھا کہا تھا وہ 1.0 اور new guess کی value 18.5 ہے جو کہ improve guess نے ہمیں یہاں پہ return کیا یہاں پہ آپ کو اس کی return value نظر بھی آ رہی ہے یہ آپ کی id پہ depend کرتا ہے کہ کیا چیز آپ کو یہاں پہ کس جگہ پہ یہ دکھاتا ہے لیکن essentially یہ information سب جگہ پہ ہوگی کہ variables آپ کو دکھائے گا اور یہ stack آپ کو دکھائے گا اچھا یہاں سے اب چونکہ ہم دوبارہ sqrt کو اس اس کی آر اس کی آرٹی کے اندر سے call کر رہے ہیں تو جب ہم step into کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک sqrt ہم آئے main اپنے موڈیول سے اور پھر یہاں سے ہم گئے ایک اور سکھیں sqrt کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں اس یہ جو sqrt ابھی currently selected ہے اس کے اندر guess کی value ہے 18.5 جبکہ پچھلے sqrt کے اندر guess اس کی value تھی 1.0 تو اس طریقے سے آپ جو مختلف calls بار بار ہونی ہوئی ان کو run کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سا step over کرتے ہیں تاکہ یہ اس سے واپس آ جائے دیکھیں اب یہاں سے جب ہم واپس آئے تو پچھلے والے sqrt پہ پہنچ گئے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آخری والا ختم ہو گیا ہے اس میں ایک یہ بات ہے ڈی بگر میں کہ چونکہ یہ actual machine کی execution ہے تو اس میں previous آپ نہیں کر سکتے جیسے تیوٹر میں ہم کہتے تھے کہ پیچھے یہ تھا ہم previous step کر لیتے تھے یہ چونکہ machine کی execution ہے تو machine آگے جا سکتی ہے پچھلی state پہ نہیں جا سکتی تو یہ آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ آپ دھیان سے next key اوپر click کریں کیونکہ اگر آپ آدھے گھنٹے سے کوئی debugging کر رہے ہیں اور آپ نے next پہ click کر دیا تو previous پہ آپ نہیں جا سکتے پھر ٹھیک ہم sqrt سے اب یہ return کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ sqrt بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہم main یہاں پہ console کے اندر value نظر آگئی یہ ہمارے پاس پائچام کے اندر تھا اسی طرح کی ایک example آپ کو دوسری بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ اگر آپ آ جائیں تو ہمارے پاس ایک ایک اور debugger موجود ہے جو کہ command line debugger ہے python کا which is pudb اس کے اندر اگر ہم ایک اور اپنی file کو load کرتے ہیں pudb dbtest.5 تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ essentially وہی concept ہے صرف command line ہے up down سے آپ ان کو move کر سکتے ہیں اور breakpoints وغیرہ سرپ کر سکتے ہیں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے step کرنے کے لیے step into کے لیے s ہے next کے لیے n ہے this is essentially step over breakpoint اگر آپ نے set کرنا ہے تو b کرنا ہے آپ نے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ step into کروں تو اس کو execute کر لیا اب ہم step into کرتے ہیں تو فیب 3 کے اندر ہم جائیں گے اور right side پہ یہاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے clear نہ ہو اس color coding کی پہ سے لیکن یہ n کا variable that is 3 اور یہاں بھی آپ کو stack بتا رہا ہے کہ آپ main module db test سے آئے ہیں بھی فیب کے function کے اندر جو کہ line number one کے اوپر ہے ہم اس طریقے سے step کر کر کے n is less than one تو فیب n,2 یہاں پہ جب اس call کے اندر ہم step into کریں گے تو ہم ایک اور فیب کے اندر چلے جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ stack کے اندر یہ جو line ہے یہاں پہ ایک فیب پہلے تھا ایک فیب اب دوبارہ آ گیا اور اس طریقے سے ہم اس کے اندر بھی step وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں سے جب ہم واپس آئے تو return value یہاں پہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے one یہاں سے ہم واپس آئے ادھر a کی value one set ہو گئی n کی value three ہے اور جو logic ہے وہ تو آپ کو یہاں پہ clear ہی ہے اس طریقے سے آپ اس کو execute کر کے command line کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ دو debuggers بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ debuggers کا concept essentially وہ ہی ہوتا ہے کہ variables ہوتے ہیں stack ہوتا ہے step کر سکتے ہیں breakpoint لگا سکتے ہیں باقی depend کرتا ہے جو id آپ استعمال کرنا چاہے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں جی اسے آپ کیوں کریں گے تو یہ exit ہو جائے down down quit کے اوپر بزرگ؟ کمید کام کرتا ہے ��